پہلے مظفر نگر اور پھر بعد میں پورے ہوتر پردیش میں نفرت بڑھانے اور دو سماج کے بیچ پھوٹ ڈالنے کا ایک سرکاری فرمان جاری ہوا ہے اس فرمان کے تحت کامڑ یاترہ کے مدنظر راستوں پر پڑھنے والی کھانے پینے کی دکانوں اور دھابا چلانے والے مسلمانوں کو بڑے بڑے اکشروں میں بورڈ پر اپنا نام لکھنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے آدیش دیا گیا ہے تاکہ کوئی کامڑ یا غلطی سے مسلمان کی دکان سے کچھ نہ خرید لے وہیں جن دھابوں کے مالک ہندو ہیں انہوں نے اپنے دھابوں سے مسلم کرمچاریوں کو ہٹا دیا ہے اس ماملے پر خوب بوال ہو رہا ہے وپکش بی جے پی کے گھڑک دلوں کے نیتاؤں یہاں تک کی بی جے پی کے خود کے بڑے نیتاؤں سمیت تمام لوگوں نے پرشاسن کے اس فیصلے کی کڑی نندہ کی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ماملے نے پورے دیش میں طول پکڑ لیا ہے لیکن اب اس ماملے میں یو پی کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کی انٹری ہو گئی ہے سی ایم یوگی آدھتنات نے پورے ہی پردیش میں کامڑ مارگوں پر کھانے پینے کی دکانوں پر نیم پلیٹ لگانے کا آدھیش جاری کیا ہے اس سے پہلے مزفر نگر زلے کے لیے وہاں کی پولیس نے ایسا نردیش دیا تھا اس فیصلے کی آلوچنا صرف وپکشی دل ہی نہیں بلکہ انڈیا کے گھٹک دل بھی کر رہے ہیں اسی بیچ تو سی ایم یوگی نے اب اسے پورے راجے کے لیے ہی لاغو کر دیا ہے راجے سرکار کی طرف سے دلیل دی گئی ہے کہ کامڑ یاتریوں کی آستھا کا خیال رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ آدیش میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلال سرٹیفیکیشن والے پروڈکٹ بیچنے پر بھی کاروائی کی جائے گی آدیش میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کامڑیوں میں کسی بھی پرکار سے کنفیوزن سے بچنے کیلئے کیا گیا ہے یوگی سرکار کے اس فیصلے کی چاروں طرف فضیحت ہو رہی ہے سی ایم یوگی کی پارٹی بی جے پی کے بڑے نیتا مختار ابباس نکوی نے بھی اپنی پرتکریہ اس معاملے پر دی ہے انہوں نے یوپی سرکار کے اس آدیش کی کڑی علوچ نہ کی ہے اس کے علاوہ سماجبادی پارٹی کے مکھیا اخلیش یادو نے بیان دیتے ہوئے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا اور جس کا نام گڑڈو منہ چھوٹو یا فتے ہے اس کے نام سے کیا پتا چلے گا ماننیہ نیایاللے سوہتے سنگیانلے اور ایسے پرشاسن کے پیچھے کے شاسن تک کی منشا کی جانچ کروا کر اچت دنڈاتمک کاروائی کرے ایسے آدیش ساماجک اپراد ہے جو سوہارت کے شانتیپونڈ واتورن کو بھیگاڑنا چاہتے ہیں وہیں پردیش کی پور مکھی منتری مائیواتی نے اس فیصلے کو ایسنویدھانی بتایا انہوں نے کہا یہ فیصلہ چنانوی لاب کے لیے ہے یہ پریاس دھرم وشیس کے لوگوں کا آرثک بائیکوٹ کرنے کا ہے وہیں یوپی کانگریس کے پرمک اجرائے نے کہا یہ ایبوارک کار رہے ہیں اس کو تتکال نرست کرنا چاہیے وہیں کانگریس نیتا پاون کھیڑا نے کہا یہ قدم مسلمانوں کے آرثک بائیکوٹ کے لیے اٹھایا گیا ہے جو لوگ یہ تیہ کرنا چاہتے تھے کہ کون کیا کھائے گا اب وہ یہ بھی تیہ کریں گے کہ کون کس سے کیا کھری دے گا جب اس بات کا ویروت کیا گیا تو کہتے ہیں کہ جب دھابوں کے بورٹ پر حلال لکھا جاتا ہے تب تو آپ ویروت نہیں کرتے یوپی کے بعد اب اترکھنڈ کے حریدوار کے ایسے پی نے بھی ایسا ہی فیصلہ سنایا ہے ایسے پی پرمیندر سنگھ دھوبال نے کہا کامر یاترہ کے دوران ایسے سب ہی لوگوں جو ہوتل یا دھابے کا سنچالن کرتے ہیں یا پھر ریڈی ٹھیلہ لگاتے ہیں انہیں آدیش دیا گیا ہے کہ اپنی دکانوں کے آگے مالک کا نام لکھیں کیو آر کورڈ اور موبائل نمبر لگائیں جو ویکتی ایسا نہیں کرے گا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ساتھ ہی اس کو کامر مارک سے بھی ہٹا دیا جائے گا ان تمام ویوادوں کے بیچ اب مزفر نگر سے ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جہاں کامر یاترہ کی تیاری چل رہی ہے اس ویڈیو میں مسلم سماج کے لوگ کاونیوں کی سہولیت کے لیے بیریگیٹنگ کرتے دکھ رہے ہیں سوچئے تو کیا آپ اس بیریگیٹنگ پر بھی لکھ دیا جائے گا کیسے مسلمانوں نے باندھا ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ نفرت فیلاؤگے اتنا ہی پیار فیلانے والے نکل آئیں گے اب آپ خود تیکیجئے کہ کیا یہ فیصلہ مسلمانوں کے آرثک بائیکوٹ کی دشا میں اٹھایا گیا ایک قدم ہے یا ہندو مسلم والی راجنیتی کا ایک پیترہ ماتر ہے آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں